بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو اداصف ملک ناچیز خاکستان آج کے پروگرام میں آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین آج دو بڑے امپورٹن موضوعات ہیں جس میں مجھے بات کرنی ہے سب سے پہلے جو میں بات کروں گا وہ یقینی طور پر معیشت کے حوالے سے ہیں کچھ نئی اپ ڈیٹس ہیں کچھ نیو ڈیولپنٹس ہیں اس پر بات کریں گے ساتھ ساتھ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو آج سے کچھ مہینے قبل مہے میں تقریباً ایک سافٹیئر انٹریڈیوز کروایا گیا تھا شینزن سٹاک ایکسچینج کی طرف سے چائنہ سے اور وہ اب تک پروپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا تو اس کی کیا بجوہات ہیں 2.85 ملین ڈالرز کی وہ خطی رقم جو ہے وہ سرویلنس بھی کرے گا وہ پورا ٹریڈنگ سسٹم ہے ہمارا جو کرنٹ سٹاک ایکسچینج کا سسٹم ہے وہ 1997 میں انسٹال کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ ابھی تک وہی سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے سٹاک ایکسچینج سے ہمارے محترم ڈائریکٹر کو مدعو کیا ہے کہ وہ بھی اس پر بات کریں اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے طرف بڑھنے سے پہلے اور بتاتوں جی اس کے علاوہ ہم ذرا فیول پر بات کریں گے سینجی کی پرائیسز میں دیکھ کے کوئی ایک دوبارہ سے ایک ہائک نظر آیا ہے سابہ دس روپے ساڑھے دس روپے تقریباً اور اسی کے ساتھ ساتھ سینجی کو بند بھی کر دیا کیا ہے ڈیڑھ مہینے کے لیے فسٹ ڈیسمبر سے ففٹین تو جانوری تک سینجی کہیں پہ بھی پورے پاکستان میں میسر نہیں آئے گی اس پہ بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ جی اور افکورس سٹاک ایکسچینج کے ساتھ ساتھ بات کریں گے تو ڈالر کے حوالے سے بھی سلسلہ رہے گا کیونکہ ڈالر تقریباً 176 اوپن مارکٹ میں آج تچ کیا مطلب دس پیسے ساتھ اوپر ہی ہو گیا سو ڈالر بھی جو ہے وہ اپنی اونچی اوڑان بھرتا جا رہا ہے اور اب تک اس کو کوئی روک نہیں پایا ہے ایک سلسلہ تھا کہ وہ سعودی عرب سے پیسے آنے والے ہیں پتہ نہیں وہ آئے نہیں آئے دو تین روپے وہ خبر سنکہ ہی کم ہو گئے تھے وہ اب تک کیا اپ ڈیٹ اس حوالے سے بھی موجود مہمانوں سے جانے کی کوشش کریں گے تو میں سب سے پہلے اپنی گفتوکوں کا آغاز کروں گا ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں احمد چنائے صاحب اور ڈیریکٹر ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ہم کو مدعو کرتے ہیں سر اسلام علیکم سلام سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سر سب سے پہلے زرہ سٹاک ایکسچینج کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس وقت کرنٹ کوئی ایک سٹیبل سیچویشن نظر نہیں آ رہی سٹاک ایکسچینج کی is it because of ڈالر یا عوام کا ٹرسٹ اٹ گیا ہے یا بزنس نہیں ہو پا رہا ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹس بہت سلو ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو ایک ملہ جلہ رجان نظر آتا ہے اور ایک سٹیبل پوزیشن ہم حاصل نہیں کر پا رہے اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ بہار جو بیٹھے پہ لوگ ہیں ان کو شاید یہی نظر آتا ہے کہ یہ سٹیبل پوزیشن ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے آج شیئر اگر چار روپے کر لیا ہے تو کل وہ پانچ کا ہو جائے پرسل چھے کا ہو جائے تو یہ تو ایک سلسلہ ہے ایک خواہش ہے لیکن سٹاک مارکٹ جو ہے وہ ہماری خواہش پہنچے چلتی سٹاک مارکٹ جو لوکل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو نیوز ہوتی ہیں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ سٹاک مارکٹ بڑی سنزیٹیو مارکٹ ہے کسی قسم کی بھی منتری خبر جو ہے وہ سٹاک مارکٹ نیچے لے جاتی ہے پوزیٹیو نیوز ہوتی ہے تو کوئی اس کا سٹاپیج نہیں ہوتا مارکٹ بڑھتی جاتی ہے اور بہت اچھے ہو جاتی ہے میں دو باتیں یہاں کہوں گا کہ اچھلے دنوں دو تین سلسلہ ایسی چل رہے تھے جس میں ملکی سیاسی سنزیل کا بھی اس میں عمل دقلتا ہے کہ پتہ نہیں یہ گورنمنٹ اس کا کیا بنے گا کہ آیا گورنمنٹ کامیاب بھی ہو جائے گی کہ نہیں کہ یہ امنمنٹ سے انہوں نے کیے ہیں کنسٹیوشنل امنمنٹ اس کو وہ پاس بھی کروا لیں گے یا نہیں اور اگر خدا نخص سے پاس نہیں کروا تے تو پھر کیا صورتحار لے گی بہران کی صورتحار لے گی کاروباری حالات خراب ہو جائیں گے فلا 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 یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ سوچتے تھے پھر آلٹیمٹلی ڈالر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دو چیزیں پر ہو جائیں گے سعودی عرب کی ٹرین جو آنی تھی اور ساتھ ساتھ آئی ایم ایس کے ساتھ اگریمنٹ جو ہے اس کو بھی ہم بڑا کلوسلی دیکھ رہے تھے میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں اب تک نہیں ہو پائیں آئے دونوں نہیں ہو پائیں گے سعودی عرب سے اگریمنٹ ضرور ہو جائے لیکن اس کی پیسے آنے کی اطلاع ابھی تک نہیں آئی تو یہ صورتحار تھی جس کی وجہ سے مارکٹ تھوڑی سی انسرنیڈی کے شکار تھی لیکن بائے انلاج میں یہ کہوں کہ جو ہماری لیسٹر کمپنیز ہیں انہوں نے بڑا اچھا ریمنی جنریٹ کیا ہے ان کے آپ پروفٹ دیکھیں ان کے مارجنز دیکھیں تو وہ میں سمجھتا ہوں انپرسیڈنٹڈ ہے تو کبھی یہ انپرسیڈنٹڈ مارجنز ہوں تو سٹاک ایکچینج جو ہے وہ بڑی لکریٹیو مارکٹ ہو جاتی ہے جہاں پر سات سارے سات پرسنٹ ڈیویڈنٹڈ ہے جہاں پر تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ اٹھارہ پرسنٹ انیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی کیپٹل یل رہا ہے تو یہ سارے ملاکے پچیس ٹھویس پرسنٹ جہاں یل ہو وہاں جو ہے وہ مارکٹ بڑی وائبرنٹ ہونے چاہیے اور ہے بھی مارکٹ آنے والے دنوں میں کیا لگ رہا ہے آپ کو مارکٹ سٹیبل ہو سکتی ہے دیکھیں میں پرسنلی مارکٹ کو بہتر فیل کرتا ہوں مارکٹ سٹیبل بھی ہوگی اور لوگوں کو جو ہے وہ اچھا ریونیو جنریٹ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے اب ذرا سر بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر گردش کر رہی ہے سٹاک ایکچینج کے حوالے سے کہ ایک نیو ٹریڈنگ سسٹم آپ لانچ کرنے والے تھے جس کو آپ نے میں میں پرابرلی انٹرڈیوز کروایا تھا کہ جون جولائی کی ڈیڑھ گئی تھی کہ میڈ تک یہ اپلیمنٹ بھی ہو جائے گا پورا نظام بدل جائے گا چائنیز مارکٹ سے آپ کنیکٹ ہو جائیں گے جناب آپ کے سیو صاحب نے بھی میڈیا سے بات کی تھی ایک پرابیٹ چینل سے نیوز پیپر سے بات کرتے وہ نے بتایا تھا کہ تمام طرح اس کی فوائد اور تمام طرح چیزیں بتائیں کہ کتنا ضروری ہو گیا ہمارے جس کو اپلیمنٹ کرنا شوٹلیس کی تھی ایک لنڈن سٹاک ایکسینج اور سیکنڈی شنزن شنزن کو یہ کانٹریک دیا گیا 2.85 ملین ڈالرز کا لیکن اب تک وہ سوفٹیر سر رننگ میں نظر نہیں آرہا ہے اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ دیجئے گا افیشنلی دیکھیں آپ کی جو معلومات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں جو فگر آپ نے دیئے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہیں اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا لیکن بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں مارکٹ کی بہتری کے لئے تھا اس میں جو ہے وہ سپر سپیڈ تھا ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ دوہزار آرڈر ایکلکیوٹ ہو سکتے تھے پورے دن میں جو ہے جو آرڈر ایکلکیوٹ ہوتے تھے ان کی بھی ایک بڑی بڑا سکور ہے اور اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی تھی کہ اس میں بیٹا جو ہے وہ ہیک نہیں ہو سکتا تھا لیک نہیں ہو سکتا تھا یہ ساری چیزیں تھی تو یہ سوٹووئر تھا اور سوٹووئر کے ساتھ پھر ایک فرنٹ اینڈ سوٹووئر آنا تھا جو ہمارے لوکل وینڈرز نے دینا تھا انفرچنیٹلی ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ لوکل وینڈرز جو ہے اس شاید ریکوائیمنٹ کو سپیڈ کو میچ نہیں کر پائے اور اب اس کو لانچ کیا گیا دو ہفتے قبل تو اس پہ جو ہے وہ اشیوز آنے شروع ہو گئے مارکٹ کی بہتری کے لئے یہ تھا کہ ہم فرنٹ اینڈ کو اور بیک اینڈ کو میٹ کروائیں ان کو صحیح طریقے سے وہ فنکشنل بنائیں اور اسی لئے وہ یہ سوچا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کو وہ سٹاپ کرتے ہیں تو وہ اس کو ٹیمپریری سٹاپ کیا گیا ہے باقی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں خدا نخواستہ کوئی اور بات ہے اور جیسے ہی دونوں چیزوں کی میچنگ ہو جائے گی تمام ٹریکولڈرز اس پہ سیڈیسفائی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ وہ آپریشن کر دیا جائے گا اور زہر ہی لائے گیا تھا سٹاپ ایکشنگ کی بہتری کے لئے مطبق کے ٹائم فرم نظر آ رہا ہے ٹائم فرم نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈسمبر کا مہینہ اس میں نکلے گا میبی جنوری میں جا کے وہ ہم اس کو حل کر سکیں جنوری میں جا کے حل کر سکیں آجا دوسرا سر کیا اس طرح کا جساں ساکٹر آیا نہیں ایمپلیمنٹ ہو سکا کچھ چیزیں آپ نے پہلے کمیٹ کر دی سیو صاحب نے کمیٹ کر دی لیکن وہ نہیں ہو سکا کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے مارکٹ سے اعتماد اٹھ جانے کا سٹاک ایکسچینز یا لوگوں کا ایک نیگٹیف ظاہر ہے جب ایک ٹریڈنگ ٹریڈنگ سلو ہو جاتی ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو لوگ ہمیشہ ویٹنسی کرتے ہیں اور فل فلو میں جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو پھر مارکٹ کی وائبرنسی جو ہے وہ اس میں بھی کمیہ آ جاتی ہے تو ونس یہ فل فلو میں آ جائے گا لوگ اس پہ یوسٹو ہو جائیں گے جو اس میں اشیوز ہیں ہرڈلز ہیں وہ اوور کم ہو جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ الحمدللہ بڑی ترقی کرے گی رائٹ سر اچھا سر اب ذرا بات کر لیتے ہیں جتنے بھی بزنس شخصیات جتنے بھی نامور شخصیات ہیں آپ کو کیا لگ رہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں ہماری پرفارمنس سے اچھا چلے میں ٹھیک ہے پھلے آپ جواب دیریں اندی بھائی نے بھی جوائن کر لیا اندی محلوی نے ان کی طرح بھی میں بڑھوں گا آپ بالکل اس کو کمپلیٹ کر لیں بزنس شخصیات کے حوالے سے جی جی احمد بھائی جی کیا سوال بزنس کے حوالے سے کیا وہ اعتماد رکھتی ہیں سٹاک ایکسینج پر اس وقت جی دیکھیں سٹاک ایکسینج پر اعتماد تو ہے جب یہ وہاں اتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے اتنے بڑے وہ فنکشنز ہوتے ہیں اور اتا چڑھاؤ مارکٹ کا تو ایک روٹین ہے لیکن جہاں ہم اعتماد کی بات کریں تو وہاں اعتماد ہوتا ہے کمپنیز پر کمپنیز کتنا پروفٹ کر رہی ہیں انہیں آخر میں جا کے ڈیویڈن کیا ملے گا انہیں کیپٹل کیل کیا ملے گا اس پر بات ہوتی ہے یہ تھوڑے ایسے ایشوز ہیں جو انشاءاللہ بہت جلد ہو جائیں گے اور مارکٹ اپنے فل فلو پہ آ جائیں گے ندیم مولوی صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے ہمارے سینئر معاشی تجزیہ کار بھی ہیں ندیم بھئی السلام علیکم ندیم بھئی بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا احمد چنائیس بڑی زبدیس گفتگو فرما رہے تھے بتا رہے تھے میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں کیونکہ پھر گفتگو آپ آغاز کیجئے اس کے بعد بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے تو جو سٹاک ایکچینج کی کرنٹ صورتحال کے حوالے سے فیوچر من کو لگ رہا چیزیں بہتر ہو جائیں گی کچھ پولٹیکل انہوں نے سینیریو بتایا پلس ایک سوفٹیر ہے جو آج میرا موضوع گفتگو بھی ہے کہ سوفٹیر تھا جو امپلیمنٹ نہیں ہو پائے اور کافی کنسرنز ریز ہو رہے تھے اس حوالے سے تو ہم نے سوچا کہ احمد بھائی کو بلا کے ایکزیکٹ اس کے ایکچول سیچویشن معلوم کر لیں کہ وہ اب تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پائے اور ابھی دو ویکس پہل اس کو امپلیمنٹ کیا گیا پھر ہولڈ کر دیا گیا تو وہ بتا رہے ہیں تقریبا جینوری تک وہ بھی دوبارہ سے رننگ میں آ جائے گا کچھ لوکل وینڈرز کی وجہ سے فرنٹ اینڈ کا جو پارٹ تھا سوفٹیر کا وہ اب تک پروپر نہیں ہو سکا ہے اور یہ انہوں نے اس کو ریزن بتایا ہے اب ذرا اوورال آپ اپنا تذیہ کر لیں سٹاک مارکٹ کی حوالے سے دیکھیں سٹاک مارکٹ کم نیچے جائے گا پتہ نہیں کونس وجہات کے بنا پہ اچانک سے جو اینا وہ کوئی نہ کوئی چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں تبدیلی آ جاتی ہے پھر مختلف پالیسیز بتائیتی ہے تو ایک انسیٹنٹی اور خاص طور پر فورنرز جو ہیں وہ انویسمنٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ جناب اگر انہوں نے یہاں پہ ڈالر لائے ہیں ایک سو ساٹھ روپے کا اور لے کے جا رہے ہیں ایک سو ستہ روپے میں تو دس روپے کا ان کو ویسی نقصان ہو جاتا ہے تو ان کے پاس یہ انسٹیبلیٹی آف کرنسی جو ہوتی ہے وہ بڑی ایمپیکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں سٹاک ایکشینج میں بھی اب جو ہے والیوم بلکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے پچھلے کہی عرصے سے یعنی کہ کہاں ایک شیئرز کا کاروبار ہوتا تھا اور اب مشکل سے جو جا کے ٹو ہنڈرڈ یا 300 ملین ڈالر شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے تو انسٹیلیٹی بہت ہو گئی ہے پھر کانسٹ آف بزنس جو ہے وہ بے تہاشا بڑھ چکا ہے کانسٹ آف لیونگ یعنی کہ عام انسان سے لے کے امیر آدمی تک کانسٹ آف لیونگ جو ہے وہ ایمپیکٹ کر چکا ہے اور ہمارے پاس تین الفاظ کہا جاتا ہے کہ رانہ نہیں ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ اور سباناللہ سباناللہ تو لوگ بھولتے ہیں جب لوگ دیکھتے ہیں پریشانی میں عالم میں اور مہنگائی پڑھ رہی ہے تو کہتے ہیں سباناللہ روپے کے چیز دو روپے میں ہو گئی ٹھیک ہے تو بات کے ہوتی پھر افسوس یہ کہنے کا ہے کہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا مہنگائی ہوتی تھی تو چلے کوئی نہ کوئی سنتکار یہ کوئی فائدہ اٹھاتا تھا آج کوئی سائدہ نہیں اٹھا رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹ آف پروڈیکشن کسٹ آف لیونگ کسٹ آف ایوری تنگ یہاں تک کہ مرنے کا کسٹ بھی مہنگا ہو گیا یعنی آپ مرنا بھی چاہیں تو آپ سستہ نہیں رہا کیونکہ قبر کی سلیپ قبر کی جگہ سویم کا کھانا چالیسوے کا کھانا آپ کھنا شریف پڑھانے کے لیے پیسے لے میں اتنی چیزیں نہ عوضو باللہ اللہ معافی دیں بلکل یہ انسان یہ سیڈ ریالیٹی یہ سیڈ ریالیٹی ابھی بتائیں کہ آپ کو کچھ بہتری آتی نظر آرہی ہے مارکٹ میں آپ کا تذیہہ کیا کہتا ہے بہتری اکسامک انڈکیٹرز ہوتے ہیں جو لوگ جو دنیا بھر میں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب دیکھیں امریکہ میں جب ہارا پر ہوتے ہیں تو وہ انٹرس ریٹس کو عزیروں کا ملاتے ہیں اس برکے حکومتی سطح پر پیسے کی دسکرمیشن ہونے لگے پیسے کا فلو صحیح ہوتا ہے یہاں کو ہرکیز آرک جو ہے سٹیڈ بھائی کو گورنر کے مطابق چلے تو جب چھے پف انفلیشن تھی بان کے چھے پرسنٹ اس وقت ہمارا انٹرس ریٹ تیرہ پرسنٹ پر پہ پہنچ گیا تھا آج نو پرسنٹ پہ ہے کہ دیکھیں جناب پاکستان ایک غریب ملک ہے یہاں پہ اگر سنتکار یا کاروباری حضرات اگر وہ پیسے لے کے کاروبار کرتے ہیں تو جو بھی کاروبار کرتے ہیں اٹھارہ فیصد اگر سولہ فیصد یا آتے ہیں کہ سوٹ دینا پڑے تو اس کاروبار کا دس فیصد چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے دوسری جانب جو جس طرح سے چیزیں مہنگی ہو رہے ہیں کاروبار میں اگر آپ کوئی جگہ بھی لیتے ہیں تو اس کے اگر پندرہ فیصد لگا دیں کرایا تو پندرہ فیصد تو وہ کرایا ہو جاتا ہے پھر اس کے اگر بجلی کی لگا دیں تو بجلی کی فیصد میں تقریباً تیس فیصد اضافہ ہوا ہے چلے تیس فیصد دیفنیٹلی کافی سارے اسے ایڈ ہو گئے تو تقریباً ساٹھ ستر فیصد تو بغیر کسی فائدے کہ جو ہے یہاں کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکا ہے تو اب آپ بتائیے اس امید کے ساتھ کون دنیا میں ہم سے چیزیں خریدے گا ٹھیک ہو گیا چلیں ٹھیک ہو گیا اب یہ ذرا آپ میرے خیال میں یقینی طور پر نالج رکھتے ہیں یہ ایک موضوع اور بھی ہے جو کہ اکثر حلقوں سے سننے میں آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ احمد بھائی کو لے کر اس پر بات کر لوں اگزیکٹ سیچویشن معلوم کر لیں کہ سوفٹیئر ڈیلے کا ایشو کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت ساری چامگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں مختلف طرح کے لیبلز لگنے لگ جاتے ہیں کہ پیسہ پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہا سسٹم فلوپ ہو گیا پیسے کا زیاں ہو گیا یہ تمام طرح چیزیں آپ کو بتا ہے کہ اس طرح کے خبریں میڈیا کے اس پاس گردش کرتی ہیں تو ہم اس پر بات کرنی پڑتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈیلے آ جاتا ہے اور کوئی بھی سسنیمائٹک ڈیلے ہو سکتا ہے اس کو کوئی بھی وجہ ہو سکتی جس طرح بھی احمد بھائی نے بتایا کیا یہ بھی امپیکٹ ڈالتا ہے کوئی مارکیٹ کی پرپورمنس کے اوپر ایک پر آپ کو بتا دوں جو سوفٹیئرز ہوتے ہیں یہ کوئی نئی چیز انوینٹ نہیں ہے جو ہم کہیں گے چھ مہینہ لگتا ہے ٹھیک ہے جی سوفٹیئر آپ کو بھی پتا ہے دنیا بھر کو پتا ہے ایک سوفٹیئر بن جاتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگتا ہے یا دو مہینہ شروع میں یہی تیم دیا گیا تھا سلسلہ ہماریاں یہ ہوتا ہے ہماریاں جو اپنے اپنی انٹرپیٹیشن دے رہا ہوتا ہے اور ایوری ون آج کل پی ٹی آئی کے دور میں دیکھیں ایک دن جو وہ سوفٹیئر جو رکا آتا ہے اس سے بلینز آف روپے کا چوڑنا مارکر میں اس دن کام نہیں ہوا تا چند گھنٹوں کے لئے ٹھیک ہے تو اس کی کونسیکونسز ہوتے ہیں پھر لوگوں کا اعتماد ایسے سوفٹیئر سے ہٹ جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ پتا نہیں یہ کیسا سوفٹیئر ہے کیوں ہے اب سب پھر یہ بہتا جاتا ہے انٹرسٹ کس کا ہے یہ عوام کا ہے یا وہ ان بروکر حضرات کا ہے جو بڑے بڑے بروکریج ہاؤس لے کے بیٹھے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کلائنٹ کی ڈیٹیلز کوئی اور لے کے چلے جائے اور ان کا کلائنٹ جو ہے کوئی تھی اور بروکریج ہاؤس پہ چلے جائے تو یہ ان کو سیکیور کرنے کے لیے اتنے ملینز آف ڈالر کا یہ لگایا جاتا ہے تو وہ کلائنٹیں جو بڑے بڑے مہمور انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے اگر سٹاک ایکسچینج یہی چیزوں کو لگتے ہوئے کہ جناب جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ ستر پیسے کے شہر ستہ روپے پہ چلے جاتے ہیں اور بہت سے کمپنیز ڈیفولٹ ہو چکی ہیں مگر ان کے شہرز اپر لوگ لگا رہے ہیں ان کے ایکسپلینیشن کمپنی کی طرف سے آئے تو مارکٹ میں لوگ سٹاک ایکسچینج کو اپریشیئر کریں گے مگر سٹاک ایکسچینج کی طرف سے اس وقت انفرمیشن کمپنی سے لی جاتی ہے جبکہ وہ تین سے چاہرہ پر لوگ لگا چکے ہوتے ہیں یعنی لوگوں کے کروڑ روپے لگ چکے ہوتے ہیں کمپنی کی طرف سے لگ رہا جاتا ہے تو یہ قصور کس کا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سٹاک ایکسچینج کا قصور ہے عقومت کا قصور ہے یا جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا وہاں پہ کوئی کتاہی برت دی آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ کوئی ریسپونس ایکسچینج جو ہے سیکنڈز میں مینی میں مہت جیسی وہ دیکھتے ہیں سنٹیمنٹ کے یہ کوئی نہیں کہ ایک روپے کی سو روپے سنٹیمنٹ نہیں ہو سکتا ایک روپے کی جو روپے پہ سنٹیمنٹ میں سمجھ آتی ہے جب جہاں پہ اتنا ریشیو سولہ سو پرسنٹ بڑھ جاتا ہے تو سولہ سو پرسنٹ یہ بعد اتنا ریشن آتی ہے یا کچھ آتی ہے عوام کے پاس سے تو لگ چکے ہوتے ہیں میرے یہ کہنے کا مقصد ہے دیکھیں ہماری ہیں کیا ہوئے پچھلے ستر سالوں سے ڈھائی لاکھ سے زیادہ تو ہماری ہیں انویسٹرز ہم جمع نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے کہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس تو وہ کیوں نہیں ہوتے کیونکہ ہماری ہیں افسوس کے ساتھ ایک بندہ جو ہے نا وہ بقول کسی کیا کہتے ہیں ایک عام آدمی کی زبان میں جو بروکر حضرات کی زبان ہوتی ہے کہ ایک بکرا کاتھو دوسرا بکرا لے کے آؤ تو سٹاک مارکٹ میں ایک بکرا کٹتا دوسرا بکرا لے کے آتے ہیں تو پھر وہ بکرا ایک ہی رہتا ہے مجھے آپ پلینگ ایری آ دیں گے آپ فنڈیمنٹلز پہ چلیں گے سنٹیمنٹس کو ایک پروپر وے میں اور ان سب کو کنٹرول کون کرے گا جناب اس کو کنٹرول کریں گی سٹاک ایکسچینج اس کو کنٹرول کرے گی ایک سی سی پی ہمارے یہاں اگر معلوم پراہ سو بلین جو ہے تو سیتا چلتا اور اس کے اوپر ایک کروڑ کا اگر اس کے اوپر جرمانہ بھی مارے تو وہ تو امیر ہو چکے گیا نا جی ٹھیک ہوگی میں کومنٹ لے لیتا ہوں احمد بھائی کو کومنٹ جی جی احمد بھائی احمد بھائی تو سر اس کو کیسے افیشنلی رسپونس کریں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بہت سارے گلچس تھے لوگ جو ہیں اس پہ آدھی نہیں تھے اور جو فرنٹ انڈ سسٹم تھا وہ کمپیٹیبل نہیں تھا بیک انڈ سسٹم سے میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹاک ایشٹین کے جو مننجمنٹ اس کو اٹریس کر رہی ہے اور بائی انلاج ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد جلد کر لیا جائے گا جلد جلد کر لیا جائے گا اور آپ نے میرے خیال میں کوئی ڈیوریشن دی ہے جنوری تک آپ کو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ جنوری تک یہ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہوگا چلے ندیم بھائی یہ ایک ڈیٹ ہمارے پاس آگی کہ جنوری تک جو ہے اپلیمنٹ ہو جائے گا کچھ فرنٹ انڈ کا ایشو تھا اب تھوڑا سا ذرا بات کر لیتے ہیں سر یہ پیٹرول کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا میں نے کوشش کی ہے کہ آج ہمیں خدا بخش صاحب بھی جوئن کریں جو کہ چیئرمن ہے سی این جی پیٹرول اسوسییشن کے ندیم بھائی آپ ذرا بات کریں میں نے سننا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر کچھ پرائیسز کم ہوئی ہیں پیٹرول کی مسنوات کی کروڈ آئل کی اور تقریباً اس کو ہفتے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے لیکن اس کو کہ امپیکٹ اب تک پاکستانی پرائیسز پہ تو نہیں آیا ہے جبکہ آگرہ کی طرف سے سمری بھی بھیجی کی تھی پانچ روپے کی کیونکہ پرائیمرسز صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا لیکن ہمارے ہاں جو تبدیلی ہے وہ اوور نائٹ ہو جاتی ہے جب پرائیسز بڑھانے ہوتے ہیں لیکن جب پرائیسز کم ہوتے ہیں مارکٹ میں اور دو چار روپے آٹھ روپے دس روپے شاید عوام کو ریلیف مل سکتا ہے تقریباً کچھ دس سے بارہ قویصد کا جو ہے وہ ڈیفرنس آیا ہے پرائیسز میں تو اس کا امپیکٹ سر مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی پوزیٹیف امپیکٹ ہوگا ہماری پیٹرولیوم پرائیسز پہ میں مثال ہوں جیسے کہ عمران خانصات نے ندیم بھائی ندیم بھائی ندیم بھائی ایک سکتہ میں ویلکم کرلوں ٹائم بہت کم ہے خدافق صاحب نے بھی جوائن کے لیے سر اسلام علیکم بہر علیکم خدافق صاحب میں آپ کی طرف بالکل آتا ہوں ندیم بھائی بات کر رہے تھے ان کی ذرا بات مکمل ہو جائے جی ندیم بھائی تینکیو تینکیو کہ دنیا بھر کے اندر مہنگائی کم ہوگی اور قیمتیں نیچے جانا شروع ہوگی اور انفلیشن جہاں جہاں ہیں وہاں کم ہوگی اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج حکومت کی طرف سے کوئی اچھا اعلان آئے گا جیسے کہ اچھانک قیمتیں بڑھائی گئی تھی کیمٹر کو مدی نظر رکھتے ہوئے جس کا حوالہ بھی آگیا مہنگا کرتے ہوئے اسی کو مدی نظر رکھتے ہوئے آج حکومت کی طرف سے بارہ پرسنٹ نہیں تو کم سے کم سٹروریم قیمت ہونا دچ کی صرف تو کمی کر دی جائے دچ نہیں چلے سات پرسنٹ کر دیا کیونکہ اوورال آپ دیکھیں تو پچھلے دو تائنیل پوزیشن آئی ہے آئیل انٹرنیشنل آئیل مارکت کی رائٹ سر شاہین سمجھ رہا ہے اچھانکہ اپنی ریزر و آئلز کو یوز کر رہا ہے تو بہت اور مزید آنے والے دنوں میں کیونکہ ہم دسمبر کی جو ہے وہ بائنگ ختم ہوکے جنوری فبری اور مارچ کے سعودے یعنی فیوچر کے سعودے گرمیوں میں عام طور پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ریٹس نیچے کی طرف آتے ہیں تو اگر موجودہ پوزیشن کو مدی نظر رکھتے ہوئے اور فیوچر کی گروت کو دیکھتے ہوئے پیٹرولیم کی قیمت ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے بھی مسئیبت ہے عوام کے لیے بھی مسئیبت ہے اور آدمی یہ بیٹھ چکے ہیں کہ جب انٹرنیشنل آئل مارکٹ میں اپسائیڈ ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے جاتا ہم نیچے نیچے آئیں گے تو اچھا ہم یہ فیٹ کہے ہیں کہ مہنگے ہوتے ہیں 12-15-20 روپے اوپر اور نیچے ہوتے ہیں 20 پیسے چلے چلے میں اس پر کومنٹ لے لوں سر ٹائم بہت کم ہے میں ملک صاحب سے کومنٹ لے لوں ملک خدا بخشاہ صاحب دوبارہ آپ کو بہت شکریہ ندیم علوی صاحب بات کر رہے تھے ہمارے صاحب احمد چنائز صاحب بھی موجود ہیں ڈائریکٹر ہیں پاکستان سٹاک ایکشینج کے ان سے اس حوالے سے کچھ بات ہو رہی تھی سر آپ بتائیے یہ پرائیسز دنیا میں تو کم ہو رہی ہیں تو کیا کچھ اچھی خبر سننے کہ ہم بھی کچھ امید رکھیں کہ شاید کچھ پرائیسز کم ہو جائیں گی پاکستان میں بھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائیسز کم ہو رہی ہے ابھی ہو رہی ہے جب کوئی تیل مغایا جاتا ہے بور کیا جاتا ہے تو اس وقت کی پرائیس آج کی پرائیسز جی ہوگی اس کا فیکٹ آپ کو چالیس سے تک پارٹی فائیو ڈیز بعد آئے گا پارٹی فائیو ڈیز بعد آئے گا جس دن پرائیس خریدا جاتا ہے اس کے بعد شہاز چارٹر کیا جاتا ہے جو آئل ٹنکر ہوتا ہے وہ تیل لے کے آتا ہے اور اس کے پھر جب اگر وہ آئل ٹنکر سنگاپور سے ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سنگاپور مین وہ آتا ہے سترہ دن میں اگر وہ یورپ سے آتا ہے اس کو ملیٹیرین کہتے ہیں ملیٹیرین آتا ہے سترہ دن میں اور اگر آپ امریکہ سے لے کے آئے چاہتا تو وہ پینٹیس دن میں آتا ہے تو وہاں سے کوئی مانگاتا نہیں ہے کہ پریٹ کتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ وہاں بیچ نہیں کر سکتا پریج کتا UE سے تین دن میں آ جاتا ہے لیکن UE میں طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے شہزادے ہیں ان کا جو کوٹا ہوتا ہے ان کے پاس وہ پیٹ پیٹ جاتا ہے تو اڈوانس ہوتے کر کے بیچ دیتے ہیں تو وہاں مشکل سے کوئی کوئی چاہت کسی کو مل جائے تو مل جائے اس پر ڈیپنڈ نہیں کیا جاتا تو بات یہ ہے کہ اس وقت پریج ہے پریج کو کم ہوگی کی پریج کم ہوگی اس کی طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پریج بڑی کیوں تھی اس لی بڑی تھی کہ جب کوئی آیا تھا تو پریج اتنی کم کیوں ہو گئی تھی کہ پروڈیکشن زیادہ تھی ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی یا کوئی آنے کے بعد اب یہ سپلائی کوئی ریلیکس ہوا تھوڑا اور سارے بزنس چلنے لگے ہیں لائنیں چلنے لگیں سارے چیزیں اپاپ ہونے لگیں تو ڈیمانڈ بڑھ گئی اور جو سپلائی تھی وہ اسی کم ہے اس لیے اپاک کنٹریوں نے اس وقت جس وقت جیلو پر چلا گیا تھا پانی کی قیمت سے بھی پیٹرول سستا ہو گیا تھا اس وقت اپاک کمپنی نے اپاک آرگنائشن جو ہے ادارہ جو ہے جو ایک تنظیم ہے آئل پروڈیس کرنے والے ملکوں کی جو آئل کھوڑ کے نکالتے ہیں اون ممالک کی وہ تنظیم جو ہے جو آسوسییشن ہے اس کو پیک کرتے ہیں تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی دو میٹنگ بلائی دو میٹنگ میں بھی سعودی اریابیا پرائیس پروڈکشن کم کرنے کو نہیں مان دا تھا تیسری میٹنگ میں سعودی اریابیا مان گیا اور وہ پرائیس جو ہے پروڈکشن کم کی گئی اس پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے ایک اجنڈا بنایا گیا ایک ملک جو ہیں جو آئل پروڈوز کرتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو آئل سٹور کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں تاکست چو ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں جو ہم لوگ ہیں جو کنزوم کرتے ہیں کنزوم کو بیٹھتے ہیں تو اس کی ایک پرائیس دیٹرمن کی گئی کہ یہ تینوں کا ایک لیول لائے جائے کہ ان کو پرافٹ جو ہے وہ بالکل ایکولی ملے اور صحیح ملے تاکہ سروائی کرے تو سروائیول کی وجہ سے پروڈکشن کم کا دیر سو دی رہے بے بھی مان گیا تھا تو یہ جو نارمل پرائیس پیچھے آپ کو ملتی رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہ ہو گیا کہ دیمانڈ بڑی ہے تو آپ یہ میٹنگ ہو رہی ہے پندرہ دن بعد پانچ دن بعد تو پیک اس میٹنگ میں یہ پروڈکشن جو ہے یہ بڑھ جائے گی جب بڑھ جائے گی تو یہ ویسے ہی نارمل ہو جائیں گی اچھا پرائیسز آپ پندرہ دن میں میٹنگ ہو رہی ہے پرائیسز نارمل ہو جائیں گی چلیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کئی چیزیں ایسے دیان ہوتے ہیں جو پلٹیشل کی گورنمنٹ کر دیتی ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی نارمل ہونے کی بہت چانسز اس لیے ہیں کہ آپ پروڈکشن بڑھے گی جو مانڈ بڑی ہے تو ظاہر ہے جو وہ لوگ جو آئل پروڈیوس کرنے والے ملک ہیں وہ اپنی پروڈیوس کم کر کے اپنا نقصان کر رہنا اب یہ سپلائی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اپنی سپلائی بڑھے گی اور ہم پر امپیکٹ آپ کریں تیس سے چالیس دنوں میں وہ بڑھے گی تو آپ کی جو انٹرنیشنل پرائیسز ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی چلیں سر بہت شکریہ جی جی سر بہت شکریہ ہمجھیں یہاں پر بریک لینا ہے احمد چنائی صاحب کا بہت شکریہ ندی مولوی صاحب کا بہت شکریہ اور خدا بخش صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے وقت دیا اور اپنے سیکٹر کے حوالے سے سیگمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ اگزیکٹ جو فیکچول ڈیٹیلز ہیں فگرز ہیں وہ اس عوام کے سامنے رکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے میں بالکل فیکچول بات کروں یہاں وہاں گھما کے بات کریں گا فائدہ نہیں جو ایکچول جو بات ہے بندہ فورسس پر بات کرنا زیادہ بلیف کرتا ہے اور سننے والی ایک حلم اس میں ٹرس رکھتے ہیں سو کوشش کی کہ سٹاک ایکچینج کے حوالے سے چیمہ گوئیں چل تو اس پہ ہی بات کر لیں اور جو اس وقت پیٹرول کے حوالے سے ایک سلسلہ تھا کہ پتہ نہیں کب پیسے کم ہوں گے تو جی وہ تیس دن کے بعد ہوں گے خلال ابھی کچھ پتہ نہیں ہے تو ابھی آپ اسی پرائیس پر رہیں پر امید ہے کہ بڑھیں گے نہیں سو اسی گوڈ نیوز سو ابھی قیمت جائیے گا ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے واپسانے کے بعد اگلے موضوع پر بات کریں گے انتہا پسندی کے حوالے سے فواہ چالجی صاحب نے کافی گفتو کو کیا ہے ساد رضی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ذرا بات کریں گے سٹیٹ کے رٹ کے حوالے سے کہیں میں جائیے کر دیکھتے رہے ہیں سٹارٹ جی ناظرین ویلکم بیک لوٹ کر واپس آ چکے ہیں ناشیس خاکسار آصف ملک بلکل آپ کے ساتھ موجود ہے دو بہت بھی موزز مہمان شخصیات مجھے جوائن کر چکی ہیں ان کے طرف بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت بریک کے بعد ہم بات ایکشلی کس حوالے سے کر رہے ہیں ساد رضی کا میں نے ذکر کیا تھا ان کو رہا کر دیا گیا ہے اپنے والد کی جو برسی کے رسومات ہیں اس میں بھی شکر کریں گے کل سے جو کہ کس نمبر تک جاری رہیں گی تو آج ان کو بلکل بری کر دیا گیا ہے لیکن فواہ چالجی صاحب نے دینے کی کوشش کی ہے تو میں اپنے معزز مہمانوں سے سمجھنے کی کوشش کروں گا میں ذرہ سا خلاصہ بتا دوں انہوں نے فرمایا جائے کہ حکومت اور ریاست حکومت یا ریاست دونوں انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے مقمل طور پر تیار نہیں ہیں انتہا پسندی وہ بوم ہے جو ٹک ٹک کر رہا ہے جو ریاست جو ریاست قانون جو ریاست قانون کا نفاذ نہیں کر سکتی اس کے وجود پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں بھارت امریکہ اور یورپ سے نہیں اپنے آپ سے اندر سے خطرہ ہے اس حوالے سے بھی اور بہن ساری باتیں کی ہیں جو انہوں نے ٹی لپی کا ذکر بھی کیا اس حوالے سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا ٹی لپی کے کیس میں برملہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پیچھے ہٹے ہیں انتہا پسندی کی بڑی وجہ مدارس نہیں سکولز ہیں انیس کے دہائی میں سکولز کالجز میں انتہا پسندی کی تعلیم دینے والے اسادزہ جو ہیں وہ ان کے لیے اور ہمیں یورپ امریکہ سے نہیں اپنے آپ سے خطرہ یہ جو انہوں نے پوری جو سلسلہ ہے اور بھی اس کلاؤو کچھ باتیں جو معزز مہمانوں کے ساتھ ساتھ میں کرتا ہوں وقت بھی کم ہے میں پہلے ویلکم کروں گا ہمارے بہت ہی معزز سابق وزیر داخلہ سابق گورنر سندھ جناب میندین حیدر صاحب سر اسلام علیکم جی وارک اسلام جنرل صاحب بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ نے رات کے اس پہر وقت دیا یقینی طور پر امید کرتا ہوں آپ بلکل اچھی صحت کے ساتھ ہمیں جوئن کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی کامران مرتضی صاحب ہیں بیٹسر صاحب ہیں سینیٹر صاحب ہیں جیو آئی ایف کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو آج ان سے میرے خیال میں ان سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے دو شخصیات جو میرے ساتھ ہیں بہترین شخصیت اس پر بات کرنے کے لئے اس موضوع پر کامران صاحب صاحب اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جنرل صاحب سے آغانس کرتو جنرل صاحب یہ ابھی فواد چودری صاحب کہ آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی یقینی طور پر آپ خبروں سے انٹچ رہتے ہیں کچھ ان کے طرف سے جو باتیں کی گئیں سب سے پہلے تو بتائیے گا ساتھ رزی صاحب کے حوالے سے ٹیل پی کے حوالے سے جو حکومت نے کیا یہ صحیح تھا صحیح تھا تو کیوں صحیح تھا غلط کیا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مجبوری میں غلط کر دیا کیوں غلط کر دیا اور دوسرا پھر فواد چودری صاحب نے کہا ہے کہ حکومت اور ریاست انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہیں کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو دیکھیں صاحب یہی اپنے کا ریاست تھی اور یہی اس کی فوج تھی یہی اس کی پولیس تھی جس نے درشت گردوں سے انتہا پسندوں سے سواد بھی واپس لیا اور جنوبی وزیستان کی ایجنسیاں اور ناؤس وزیستان کی ایجنسیاں میں واپس لیں اور ریاست کی ریٹ قائم کی اے پی ایس کے ثانیہ کے بعد بلکل کیونکہ قوم نے کہا کہ اس طرح سے کوئی بلک نہیں جد سکتا کہ چند گروپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہتھیار بند ہو کر ریاست کے اداروں پہ حملے شروع کر دیں اگر آپ کو یاد ہو قوم ہمارے بھول جاتی ہے جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا آئیس آئی پہ حملہ ہوا مختلف حملہ ہوا بھی آئیس آئی کے دفتروں پہ حملہ ہوا اور آپ کو پتہ قاسم مارکٹ کے اندر جو تھا وہاں پھنڈی میں حملے ہوئے بہت لیفت سوچناک تو لیکن ریاست نے اور پاکستان کے عوام نے سب نے یکسو ہو کر ان کا مقابلہ کیا اور پاکستان میں امن قائم کیا سوماس ہو کہ یہ لوگ جاہتر مرک چھوڑ کے چلے گئے یہ کوئی ڈارمنٹ ہو گئے اسی حکومت نے مطلب یہاں پر جو کراچی میں ہر وقت ہڑتالے ہوتی تھی بوریمان لاکھ ملتی تھی بلکل بلکل اسی ریاست کالام اداروں نے ان کو کٹرول کیا تو یہ بھی آپ کے نالج میں ہے بلکل اور باقی جو تھے آپ کو پتہ ہے جو ملک کے طول و رض میں سکٹریلیں جھگڑے ہوتے تھے وہ ان کو بھی قابل کیا اور یہ بہت سی جماعتیں یہ تھی وہ تحلیل ہو گئیں بہت سی جماعتیں جو کشپیر میں جہاد کرتی تھی بیس کے قریب تھی وہ اور ان کی وجہ سے دنیا ہم سے کہتی تھی کہ آپ کا ملک جو ہے دیشت گریری کی اماجگاہ ہے اور بولتی تھی ایپی سینٹر آف کیریزم پاکستان ہے بلکل کہاں جاتا تھا تو وہ بھی جماعتیں بھی آپ کو پتہ ہے کافی حد تک نیوٹرلائز ہو گئی ہیں ناکام ہو گئی ان کو سمجھایا ہو جائے جو بھی کچھ ان پر پابندیاں لگیں تو مطلب یہ ریاست تو کمزور نہیں ہے اب کیوں ایسا اور ہے ابھی اس وقت صورتحال عجیب پر سمجھ ہو گئی ہے کہ وزیر سلاس ہے جو کیبنٹ کے بیعاف پر بولتے ہیں وزیر آزم صاحب کے بیعاف پر بولتے ہیں وہ اب اس مہادہ کرنے کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ٹھیک نہیں تھا اور فلائے انتہائی سے ریاست کو اپنیٹر قائم کرنی چاہیے تو ان کو اس وقت نہیں ان کے ساتھ مہادہ کرنا چاہیے تھا اور ان کے خلاف ہم ایک دل پہلے کہا تھا ہم ایکشن لیں گے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہم خون خرابہ نہیں چاہتے ہم ایک اور لال مسجد کا نہیں سانتے ہم چاہتے بغیر خون پائے مسئلہ حل ہو جائے اور یہ لوگ رائے راست پر آ جائیں تو اب ان کے ساتھ مہادہ ہو گیا ہے وہ بھی عجیب تھا کہ نون سٹیٹ ایکٹر نون افیشل جو تھے وہ اسے مذاقرات کر رہے تھے اور پھر اس کے پوری شکریہ بھی عوام کے ساتھ نے نہیں آئی کیا ہے اور کیا بات تیپ آئی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ہسیار رکھ دیتے ہیں کیا وہ جشت گردی چھوڑ دیتے ہیں انتہا پسندی چھوڑ دیتے ہیں کیا دھرنے دینا اور راستے بند کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیا پولیس پر حملے کرنا اور راستے روکنا چھوڑ دیتے ہیں حکومت کو دھمکانا چھوڑ دیتے ہیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو اچھی پالا چلو نفشان پولیس کا انہیں کمپنسیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ شہید ہوئے تو پھر بھی میں کہتا ہوں چلو اس پر بات کرنا چاہیے for a greater good it was بھول چکتے ہیں بھول چکتے ہیں تو یہ دیکھنے کی بات ہے یہ بات یعن رکھنے چاہیے جو جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا ہے دوبارہ کنیکٹ کیجئے میں بالکل محسوس مہمان کی طرف بڑھوں گا ان کی بات کمپلیٹ ہوگی مجھے کامران مصر صاحب سر دیکھئے اگر فواد کی جگہ پہ میں ہوتا تو پہلے ریزائن کرتا اپنے عوضے سے اور اس کے بعد جو میں اپنی ذریع سیالا پہ اظہار کرتا جو انہوں نے کیا ہے جو فواد فاہری کیا بات کر رہے ہیں جی فواد چولی صاحب کی بات کر رہا ہوں ایک طرف تو وہ اپنے عوضے سے انچڑ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں یا ٹھیک ہے یا ہم نے غلط کیا تھا اور دوسری طرح جانب تقریبات میں اس طرح کے ارشادات فرماتے ہیں تو کمس کن اس طرح کی درمی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے پڑے لکھی آدمی ہیں تو پڑے لکھی آدمی وہ کمس کن گئے اگر اس لاحق ہے اپنی درمی سے کسی بات دیتے تو وہ پڑے ریزائن کر دیتے اور اس کے بعد ارشادات فرما لیتے اپنے جانب ہر شخص کا ایمان ریاست کا اورناک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ درمی کا شکار ہے ایک طرف تو ہم جانب ایک چیز تخلیق کرتے ہیں اور پھر اس چیز کو جب تخلیق کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم اس کو ختم کرنے کی طرف چاہتے ہیں جب یہ تخلیق اور اس تخلیق کے ختم کرنے کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جانب صاحب میں واپس آگئے مجھے اس وقت تک جانب یہ مسائل رہیں گے باہر کی دنیا میں بھی آپ کو اس لیے ناپس ان کیا جاتا ہے کہ آپ کی زیادتی سطح کے سرکاری سطح کے دعامی ہوتی ہے آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کہتے نہیں تو یہ اس وقت کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں ایک مذہبی جماعت سے آپ کا بھی تعلق ہے آپ نے بھی دھرنے دیں ابھی پی ڈی ایم کے ساتھ بھی مل کے آپ دھرنے دیں گے سیاسی طور پر بھی ماشاءاللہ آپ کی کچھی فالونگ رہی ہے پہلے بھی آپ اقتدار میں بھی رہے ہیں اقتدار میں سنس کے بڑی جماعتوں کے ساتھ آپ نے جوہنا منتلک رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ آپ بھی مذہبی جماعتیں ہیں سلسلسل نہیں ہوا یہ تیل پی کے حوالے سے اتنا اس کو کیوں ایمپسائز کیا جا رہا ہے کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کچھ غلطی ہے کچھ کوتائیاں ان سے بھی ہو گئی ہیں جس پہ ان کو بیک ہو جانا چاہیے تھا جہاں پہ بھی کوئی دستور ہاتھ میں لے گا قانون ہاتھ میں لے گا وہ غلط ہے جب کوئی دستور کے دائرے کے اندر چلے قانون کے دائرے کے اندر چلے وہ اس میں غلطیوں میں ایسی غلطیوں میں شامل ہیں غلطی آپ کہہ رہے ہیں شامل ہیں اور وہ خون چاہے پولیس والے کا بہے یا اس جلوس میں شامل کسی برس کا بہے یہ خون ایک ہی جیسا ایک ہی رنگت جائے اور ایک ہی پاکستانی کا ایک ہی مسلمان انتہا پسندی کو مذہب سے کیوں جڑا جاتا ہے کسی بھی مذہبی جماعت سے دیکھئے آپ نے ہمارے آزادی معاچز اس کو کور کیا ہوتا آپ نے کہیں تھے ایک دملہ ٹوٹ کے دیکھا ہے آپ نے تو بڑا منظم طریقے سے اپنے سیکیورٹی اتنا دسپلن آپ نے کسی اور جماعت میں دیکھا اگر مذہب کے ساتھ جوڑنا ہے تو یہ پر جانا یہ جوڑی غلط ہو جائے گی مذہب میں انتہا پسند بھی ہے ہی نہیں نبی جتنے بیلنس دیا اور اس کی فالور جتنے بیلنس دیا ایسا ہو نہیں سکتا اگر آپ نے کہا ان سے غلط کیا ہوگئے کتائیا ہوگئی وہ اس سے ہٹ جائیں گے باز آ جائیں گے سلط جائیں گے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی بھی جو ہے نا وہ آگے کچھ اس میں ان کو اگر کسی کی راہ لکھ کو راستا جائے کسی سے کم راہ دیاتا تو گم گشتا راستا تھا اس میں جنبو بہین اگر یاسب کا سوسرکار بجرد اس میں جوڑا راہ تھا جوڑا راستا ہے اس میں باز آ جائیں گے راستا یا دورمنٹ جیدیو شکی درمشتی ان کے اپنے کچھ ازائم تھے اور اس لیے جنب ازائم کے لیے معاملات پر کسی میں کسی جگہ تک لے گیا یہ آیا تھا اب وہ ظاہر ہے کہ باز دکھا پر تخویق میں تخویقار کے طور پر باز دکھا پر راستا اپنا معام آتا ہے جب وہ راستا اپنا معام باز دکھا پر آتا ہے اور اب اس کو بھول کرنا ہے اس کو رہاست نہیں دیتا کرنا ہے آپ کو رہاستا دینا پڑے گا اس کے لئے آپ کی پاس کچھ چارہ نہیں ہے یعنی آپ کی طرف دیتا ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے پہلے میں جنرل صاحب سے یہ سوال کر لیتا ہوں پھر آپ سے یہی میرا سوال ہے ایک بھی میں اپنے انٹرو میں بھی ایک جملہ کہہ رہا تھا جنرل صاحب ذرا غور فرمائیے گا بات کی فواد چودی صاحب نے اس حوالے سے کہ یہ آغاز کہاں سے ہو انہوں نے کہا جی نوے کی دہائی میں سکول کالجز میں انتہا پسندی کی تعلیم دینے والے اسادزہ بھرتی کیے گئے اس جملے کا کیا مطلب ہے سر نہیں یہ تو جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کہہ رہے مدرسے اس کی بجا نہیں یہ سکول اس کی بجا ہے نہیں دیکھے کہ گورنمنٹ کے سکولوں میں یا پرائیوٹ سکول جو ہیں جو نورمل تعلیم دیتے ہیں کہ اس میں چن چن کر ایسے اسادزہ بھرتی کی گئے جو انتہا پسندی کی طرف ہاں گا مدرسے بجا ہی نہیں سکول بجا ہے پائے گئے اپنا کوئی انجینئر میں جو انجینئرنگ کر رہے تھے چند لیکن بہت کم میرے خیال میں کوئی منظم طریقے سے ایسے کوئی پاکستان میں نہیں تھا کہ تمام جو ہمارے نورمل سکول ہیں اس میں انتہا پسند انہوں نے انتہا پسندی اپنے سٹوڈنٹ میں روپ پوک دیئے انتہا پسندی کی ایڈونٹ ٹھنک سو زائے تا جو چیزیں آئی ہیں جہازی جماعتیں بھی چیتے تھیں اور اس کے علاوہ جو سکٹرین جماعتیں تھیں وہ سب مسالک سے ہی ریلیٹڈ تھیں اس میں انہوں نے نورمل سکول کی بات کی ہے مدرسوں کی بات کی نہیں ہے نورمل سکول نہیں تھے ایڈونٹ ٹھنک سو میرے خیال میں دیکھتا ہوں ایسے نہیں ہے ایسے فیکٹ پیجر ہے ایسے سلسلے میں یعنی آپ تو ماشاءاللہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھے نوے کی دہائی میں تو آپ بڑے پیک اس پہ تھے آپ نے تو بلکل غور سے دیکھا بھی ہوگا سمجھا بھی ہوگا کامران مرزا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اسکولوں سے بھی کچھ ایسے اس کی بابستت کی ہو سکتی انتہا پسندی جو فواز صاحب نے فرمایا دیکھیں ایک سلٹن پسنٹیج جو ہے نا وہ ہر معاشرے میں انتہا پسند ہوتے ہیں اور اگر آپ وہ امریکہ میں چلے جائیں تو وہ امریکہ میں بھی اس پرسنٹیج کی اندر اندر لوگ انتہا پسند ہوں گے کسی اور ملک میں چلے جائیں اس میں اپنا لیفٹ والے جو کیمرس بلاک ہیں ان میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو وہی پرسنٹیج ملے گی تو اگر کوئی پاکستان میں کسی شکول میں کسی مدرسے میں اگر کوئی ایک بہت تھوڑی تعداد میں کوئی لوگ اگر کوئی اس طرح سے تھے تو اس کو جو نا الزام کے طور پر نہیں لیا جا سکتا ویسے بھی جو نا بطور مسلمان جائے کوئی مسلمان انتہا پسند ہوا نہیں کرتا اور دانیوں بھی ہماری یہ ہی ہوتی ہے کہ کسی آخری حد تک نہیں جانا ہوتا ہم خود بھی جو نا کوشش کرتے ہیں کہ کاموٹیٹ کریں دوسروں کو تو یہ پتہ نہیں فوال صاحب کے ذہن میں کیا چیز جس کو انہوں نے جو نا آپ کے لئے صحیح سے کنوے نہیں کر سکے اور وہ ٹھیک ہے میرے دونوں مہمانوں سے بڑا امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے خلال میں آخری سوال ہے میں جنرل صاحب سے پہلے یہی سوال کر لیتا ہوں جنرل صاحب کیا واقعی ریاست نے گھٹنے ٹیک ہیں اور اگر ریاست گھٹنے ٹیک دیتی ہے تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ریاست ہماری کمزور نہیں ہے اور ریاست نے پہلے بھی عظم دکھایا ہے اور ریاست نے پوری پاکستان قوم نے قربانیاں دی ہیں نہ صرف اداروں نے پولیس نے رینجر نے بلکہ سب نے عوام نے قربانیاں دی ہیں امن قائم کرنے کے لیے انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے اور یہ عظم موجود ہے لیکن یہ عظم شروع ہوتا ہے پلیٹیکل ویل سے یہ پارلیمنٹ سے شروع ہوتا ہے جہاں تمام لوگ یکسو ہو کر کہیں کہ یہ ناسور جو ملک پہ جنم لے رہا ہے انتہا پسندی کا ملک کو تباہ کرے گا خراب کرے گا اس کو اکھاڑ پیٹنا ضروری ہے جب ایک دور کلیر کٹ پلکہ مشن ہو جائے اور آرڈر دی دی جائے ریاست کے اداروں کو وہ بالکل قابل ہے کہ اس کے ساتھ ٹیکل کر سکے ٹیکل کر سکے ٹھیک ہے ریاست کمزور نہیں ہے اب بیرسٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ریاست میں گھٹنے ٹیک ہیں اور اگر ایسا ہوا ہے تو کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی ریاست ہاں ریاست میں گھٹنے شاید تو نہیں ٹیک ہیں حکومت نے ٹیک ہیں ریاست اور حکومت کو مختلف ٹیوریز ہیں اور وہ ان کو ٹیوریز کو اگر ڈسکرز کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا جنرلی میں آپ جو ہو گیا جو ہو گیا اس کو جو ہے وہ علا کرے کہ آئندہ کے لیے جو نہ یہ سارے معاملات امن کے دائرے میں چلیں انشاءاللہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ 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 خدا کرے کہ اتنی ثابت ہو جائے کہ وہ وہ حکم کرے اور وہ ڈیبیٹ کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے اور اس پہ واقعی عمل بھی ہو ہم اس کے لیے دعا گو آنے جی چلیں سر بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ مریدین حیدر صاحب بہت اچھا لگتا آپ گفتگو فرماتے ہیں کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے سپیشلی وقت نکال اور اس پہ بات کی اچھی اچھا سیشن رہا اچھی گفتگو رہی ریاست کمزور نہیں ہو سکتی فباس چودری صاحب نے کہہ دیا ریاست کمزور ہے یا ہوئی یا کیا سلسلہ ہے لیکن میرے معزز میں مانو کوئی لگ رہا ہے اور مجھے بھی ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ریاست یقینی طور پر کمزور نہیں ہو سکتی ریاست پاکستان ہے اور اس نے بیرونی اتنی طاقتوں کا جس ریاست میں مقابلہ کر لیا ہو اس کے لیے اندرونی طاقت امریک حال میں مانے نہیں رکھتی انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم ریلی کے لیے بنا ہے اور یہ بنے گا آج کے لیے انشاءاللہ کل آپ سے اگر کی ملاقات رات دس بجے تب تک لیے اپنا بہت خیال رکھئے آصف ملک کو اجازت دیئے فی امان اللہ پاکستان زندہ بات